بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد شازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شازیب بٹس ٹی وی تو دوستوں آج انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو گرمی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو بتانے ہیں تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سے پہلے کچھ نقصان وغیرہ ہو ہیٹی سٹوک کا شکار ہو آپ کے بٹس تو دیکھیں دوستوں سب سے پہلے تو آپ نے فنچس کے لیے ایک ایسی جگہ دیکھنی ہے یا پھر ان کو ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں ڈائریکلی دھوپ نہیں آتی ہو تو ویڈیو کا انٹ تک دیکھئے گا تاکہ آپ سے کوئی بات کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اور بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو ہمارا مقصد یہی ہے دوستوں کہ جتنا ہو سکے آپ کے لیے معلومات حاصل کریں اور جو پتہ ہے وہ آپ کے سامنے آپ تک پہنچائیں لیکن آپ کو سب سے پہلے ہماری چیلل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوٹ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ضرور ملے تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے فنچس کو گرمیوں میں کس طریقے سے آپ نے بچانا ہے سیف کرنا ہے اور گرمیوں میں ان سے اچھی طریقے سے بریڈ کس طرح لینی ہے دیکھیں اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو فنچس زیادہ بریڈ بھی گرمی میں کرتی ہیں ہوتی ہیں نزلہ وغیرہ پھر ان کو موشن وغیرہ لگتے ہیں تھنڈ سے یہ پھول جاتے ہیں گرمیوں میں اگر آپ ان کا اچھی طریقے سے خیال کریں تو یہ آپ کو بریڈ بھی سردیوں کے مقابلے میں زیادہ دیں گی اور انشاءاللہ اچھے ریزلڈ بھی آئے گا اور یہ بیمار بھی نہیں ہوں گے لیکن آپ کو ان کے لئے کچھ باتوں کا خاص خیال لگنا ہے جیسا کہ شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو ڈائریکلی دھوپ نہیں پڑنی چاہیے فنچس کے کیج پہ ڈائریکلی دھوپ نہیں پڑنے چاہیے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں فنچس کے لئے سن لائٹ بہت امپورٹن ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ ایک سے دیڑھ گھنڈا سن لائٹ لگنا بہت ہے اتنا ایناف ہے فنچس کے لئے اور وہ بھی صبح کے ٹائم پہ دوپیر کے ٹائم پہ نہیں بلکل بھی صبح کے وقت ایک سے دیڑھ گھنڈا اگر آپ فنچس کو دھوپ دے دیتے ہیں تو ان کے لئے کافی ہے لیکن اگر ڈائریکلی سن لائٹ پر رہا ہے آپ کے کیج پر اگر آپ نے ویسے تو اگر آپ نے کیج کو کئی ایسی جگہ رکھا ہے کہ روم میں یا پھر اپنے آنگن میں یا چھت پہ کئی ایسی جگہ ونڈو کے سائٹ پہ کہ جہاں تھوڑی بہت دھوپ لگتی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے لیکن اگر ڈائریکلی دھوپ لگ رہا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ کپلہ ڈال دیں ایسی جگہ پر کپلہ ڈال دیں کہ جہاں ان کو تھوڑا بہت سایا ملے ان کو شیڈو ملے تاکہ وہ اس میں آرام کر سکے اپنا تو ورنہ تو اگر کنٹینیو دھوپ لگتی رہے گی تو اس سے بہت نقصان ہوگا فنچس کا اور پھر یہ بریڈ بھی نہیں کر سکیں گے اور یہ بیمار ہو جائیں گے بہت زیادہ ہی تھک جاتے ہیں فنچس گرمیوں میں تو کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اگر ڈائریکلی دھوپ لگ رہی ہے تو آپ اپنے کیج کو وہاں سے شفٹ کر دیں کہیں ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں تھنڈا محول ہو اور اگر تھنڈا محول نہیں بھی ہے تو آپ پنکے وغیرہ لگا دیں اگر ایسی جگہ پر آپ رکھ رہے ہیں ورنہ تو اگر جہاں دھوپ نہیں آرہی صبح کے ٹائم پر آرہی ہے لیکن لگنا بھی دھوپ لازمی ہے گرمیوں یا سردیوں گرمیوں میں کم سے کم اور سردیوں میں زیادہ سے زیادہ لیکن دھوپ لگنا لازمی ہے ان کو تو سب سے پہلا تو یہی ہے کہ دھوپ کے حوالے سے اگر کپلا ڈال دیں تاکہ ان کو سایا ملے پھر وہ آرام کریں انہا اگر دھوپ لگتا ہی رہے گا لگتا ہی رہے گا کنٹینیو تو آپ کے بڈس نہ بریٹ کریں گے صحیح جو انڈے ہوں گے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے اور بڈس بھی بیمار ہو جائیں گے تو دوستو دوسری بات آپ نے گرمیوں میں پانی کا بہت خیال لکھنا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو فنچز کو کہ گرمیوں میں پانی کا خاص خیال لکھیں کیونکہ گرمیوں میں فنچز جو ہے وہ نہاتے زیادہ ہیں تو اگر ان کو پانی کی کمی ہوگی تو وہ نہا بھی نہیں سکیں گے اور پھر وہ ان کے جو فیدر وغیرہ ہیں وہ پھر ڈرائے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو جو ان کے پر وغیرہ ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں اور پھر ان کو بہت سارا نقصان ہوتا ہے گرمیوں میں تو پانی کی کمی بلکل نہ ہونے دیں پانی ہمیشہ زیادہ سے زیادہ رکھیں فنچز کے بعد تاکہ وہ خوشک نہ ہو ڈرائے نہ ہو ان کے بلکل وہ سوک جاتا ہے اگر آپ ان کو پکڑیں گے نا تو بلکل ان کے جو فیدر سے وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں بلکل یہ خوشک ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پھر یہ جھڑنے بھی لگتے ہیں تو پانی کی کمی بھی نہ ہونے دیں اگر آپ نے کیج میں رکھا ہے ون بائی ون میں یا کولونے میں رکھا ہے تو ایکسٹرا سے ایکسٹرا پانی رکھیں اس چیز سے آپ کو گرمیوں میں انشاءاللہ پھر بریڈ میں بھی کوئی وہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ کسی بھی چیز میں آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ گرمیوں میں جو آپ کے بچے نکل رہے ہیں تو جتنا ہو سکے انہیں گرین فوڈ دیں جیسا میں آپ کو بتا ہوں گرین فوڈ میں کھیرہ وغیرہ ہوگی یا پالک کے پتے یا اس کے علاوہ فروٹ بھی آپ دے سکتے ہیں پل دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی آوی لیبل ہو آپ کے پاس آپ انہیں ضرور دیں اور اپنے بریڈر پیر کو بھی لازمی دیں تو اس سے کیا ہوگا پھر آپ کے پیر بھی یہ جو ہیں اور جو آپ کے بچے ہیں وہ ہیلڈی رہیں گے گرمیوں میں ان کا ہیٹ سٹوک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ بریڈ بھی آپ کے پاس بہتیرین آئے گی تاکہ گرمی ہو یا کچھ بھی ہو یہ باروں مہینے میں بریڈ کر کے دیتے ہیں آپ کو بس آپ کو ان کا جو ہے تھوڑا بہت خیال لگنا پڑتا ہے اور ایک بات اور اگر آپ نے ان کو ہیٹ سٹوک سے بچانا ہے تو ہفتے میں دو مرتبہ تین مرتبہ لازمی وہ استعمال کریں تو میں نے ہیٹ سٹوک کے حوالے سے جو ویڈیو بنائی تھی دو ہفتہ یا ایک ہفتہ ہوئی ہے تقریبا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہ آپ لازمی استعمال کریں ہفتے میں دو مرتبہ تو لازمی استعمال کریں تاکہ آپ کے پرندے ہیٹ سٹوک کا شکار نہ ہو تو انشاءاللہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں